بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سورة النساء کے مضامین و مطالب کا مطالعہ چل رہا ہے آج کی نشست میں ہم آیت نمبر چوالیس سے آیت نمبر ستاون تک کے مطالب کا خلاصہ پیش کریں گے آیت نمبر تنتالیس تک جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ بنیادی حکام و ہدایات میان فرمائے آیت نمبر چوالیس سے آگے آیت نمبر ایک سو چھبیس تک اس میں چند گروہ زیرے بحث ہیں جن سے اس وقت مسلمانوں کو سابقہ پیش آ رہا تھا وہ مسلمانوں کے معاشرے میں موجود تھے اور اللہ کے دین اور اس کی بھیجوئی ہدایت کے حوالے سے ایک اور طرح کا تدعمل مظاہر کر رہے تھے ان میں سے ایک گروہ تو اہلے کتاب کا تھا یہود بنیادی طور پر مدینہ میں تھے اور دوسرا گروہ منافقین کا تھا تو قرآن نے اس حصے میں ان کے رویوں کو زیرے بحث لیا ہے اور اس کے اندر جو ایمان اور اخلاق کی کمزوریاں ہیں اور جو انسانی کردار کی کمزوریاں ہیں ان کو نمائع کیا ہے سمجھایا کہ تم درہ دیکھو ان لوگوں کو جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ہدایت نہیں لینا چاہتے بلکہ گمراہی خریدنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ یہ تمہارے دشمن ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے اللہ ہی تمہارا دوست ہے مرحب یہ لوگ جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی کلام کو سن کر اور پڑھ کر اور اس کا صحیح مطلب سمجھ کر پھر اس کا مفہوم رد و بدل کر دیتا ہے بات کو اس کے صحیح جگہ سے ہٹا کر ایک دوسرا مفہوم پہنا دیتا ہے اور بعض دفعہ تو ہٹ ترمیس یہ بھی کہتا ہے کہ سمینا وہ سینا ہم نے بات سنی لیکن ہم نے نا فرمانی کی اور ان کی شرارتوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کی مجلس میں آ کر آپ سے کہتے ہیں یہ اسمع ذرا ہماری بات سنیے اور ساتھ ہی اپنے دل میں یہ ہلکی زبان سے بددعا بھی دے دیتے ہیں غیرہ مسمع کہ نہ ہی سنیں نہ ہی سن سکیں تو زبان سے کہتے ہیں سنیے اور ساتھ ہی دبے لفظوں میں ایک بددعا دیتے ہیں اس طرح آپ سے کہیں گے رائنہ نرا ہماری طرف نظر شفقت کیجئے لیکن لفظ کو اس طرح تھوڑا سا بگاڑ کر ادا کریں گے کہ یہ بجائے ایک درخواست کہ یہ ایک توہین آمیز کا لبا بن جائے اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے رسول اللہ کی شخصیت میں اور اس دین کے اندر تانہ جوئی کرنا سمایا کہ یہ ان کی روش ہے یہ ان کی اخلاق کی صورتحال ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ذرا اور فرمائیے سنیے اور رائنہ کے بجائے یہ انذرنا کا لفظ بولتے جس کو بگاڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں یہ ان کے لئے زیادہ بہتر طریقہ ہوتا اور زیادہ اچھائی کا طریقہ ہوتا لیکن ان کی یہ روش ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اسی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے ان میں سے بہت ہی کم لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوگی پھر براہ رات اہل کتاب کو مخاطب کر گفنائے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے تمہارے پاس ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ایسا نہ ہو کہ اسی طرح تم لانت کے اور عذاب کے مستحق بن جاؤ جیسے اس سے پہلے تم ہی میں سے ایک گروہ جنہوں نے ثبت کے دن کی نافرمانی کی تھی اس کی بے حرمتی کی تھی وہ مستحق بنا تھا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں اور ان کو الٹا کر ان کا رخ پشت کی طرف کر دیں مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو اس سے پہلے پہلے اس کتاب پر ایمان لے آو ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا تمہارا جرم کیا ہے کہ تم خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ہرگز معاف نہیں کرتے اس سے کم تر اور اس کے علاوہ ہر جرم کو اس کو وہ چاہے معاف کر سکتے ہیں کیونکہ شرک کرنے والا یہ اصل میں اللہ پر ایک بہت بہتان آیت کرتا ہے پھر توجہ دلائے کہ دیکھ تم دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی شان خود بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مقدس اور پاکیزہ بتاتے ہیں اپنے انسان کی اپنے کہنے سے اور اپنے گواہی سے کوئی بات کہنے ہی ہوتی اللہ ہی ہے جو جس کو پاکیزہ بنانا چاہے اور اس کی پاکیزی بیان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کا اصول یہ ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا میں دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور یہی بہت بڑا گناہ ہے پھر توجہ دلائی کہ دیکھو ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یہ بجائے اس کے کہ اسی کتاب جیسی یہ کتاب پر ایمان لائے اور اس کو ترجیح دیں یہ اس کے بجائے جبد پر ایمان رکھتے ہیں اور تاغوت پر یعنی جادو ٹونہ سفلی عمال بدروہوں اور شیعتین سے استمداد ان علوم سے اشتغال لگتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے اور انہی کی اسی جبت اور تاغوت سے محبت کی وجہ سے وہ مشرکوں کو اہل ایمان پر ترجیح دیتے ہیں وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو اپنے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور جب اللہ کسی پر لانت کر دیں تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ماہ اصل میں ان کو حسد ہے کہ یہ آخری کتاب اور یہ آخری نعمت اور یہ آخری زمانے کے بادشاہت کسی اور کو کیوں مل گئی سمایہ کہ کیا یہ خدا کی بادشاہی میں شریک ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر اللہ کسی کو نہیں دے سکتا یا یہ کسی کو دینا نہیں چاہتے یا اصل بات یہ ہے کہ ان کو حسد ہے بنی اسماعیل پر کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا کیا سمایہ اللہ نے اگر ان کو فضل دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ ہے ہم آل عبراہیم کو کتاب دے رہے ہیں اور حکمت دے رہے ہیں اور بہت بڑی بادشاہی بھی ان کو عطا کریں گے سمایہ کہ ان اہل کتاب میں دونوں طرح کے لوگ ہیں کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے کچھ وہ ہیں جو اس سے رکھ کے انہوں نے اس صدایت کو قبول لے کیا ان کا ٹکانہ جہنم ہوگا اور جو لوگ بھی ہمارے آیات کے انکار کریں گے ہم ان کو دوزخ میں جلائیں گے اور جس سے اور اس عذاب سے کبھی ان کا چھٹکارہ نہیں ہوگا جب بھی ان کے جسم کے چمڑے آگ سے جھلس کر پک جائیں گے اور مزید ان کے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ ان چمڑوں کے جگہ نیا چمڑا ان کو چڑھا دیں گے تاکہ وہ مسلسل افقدہ کا عذاب چکھتے رہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھی عمل کیے ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہوں گی ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اس میں ان کو رفاقت کے لیے اللہ پاکیزیا بیویاں بھی عطا فرمائے گا اور وہ ہمیشہ ایک ایسے سائے کے اندر رہیں گے جو بڑا دراز ہوگا تبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا تو یہ خدا کا وہ فیصلہ ہے جو ان گروہوں پر نافذ ہوگا اکول قولی ہدا واستغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین